اب ایک بات میں بتاؤں اردو پر اس وقت بہت برا وقت ہے پیغمبری وقت جسے کہتے ہیں وہ اردو پر آ پڑا ہے ہمارے سامنے سوائے مایوسی کے کچھ نہیں ہے لیکن آج بھی جب میں کبھی اچھی اردو بولنے والے کسی شخص کو سن لیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے خاندان کا میرے علمی اور عدبی خاندان کا ایک شخص اور اوہر کر کے سامنے آیا ہے ابھی میں جب آیا یہاں تو میں نے دیکھا کہ مائی پر ارشاد انجن گفتگو کر رہے ہیں مجھے میرا دل بڑھ گیا میرا سینہ چوڑا ہو گیا یہ سوچ کے کہ ہمارے علمی خاندان میں ایک نفیس میاری سلیقے کی محذب زبان بولنے والا ایک شخص اور آیا ہے میں اس کا استقبال کرتا ہوں اتر پردیش میں اس کا استقبال کرتا ہوں اس علاقے میں استقبال کرتا ہوں ارشاد انجن بہت اچھا شاعر بہت اچھا نازم مشاعرہ بہت اچھا خطیب بہت اچھا مقرر ہمیں اس کی گفتگو کی شیرینی پر ناز ہے ہم ارشاد انجن سے بزارش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کلام سنانے کی بھی تشریف اسلام علیکم صدر موسوس سے اجازت چاہتے ہوئے بے پناہ شکریہ آدھا کرتے ہوئے میرے محترم منبر جلال پولی صاحب نے اس وقت مجھے جو چاہیے انور صاحب نے بحی دیا ہے میں ابھی تعلیم علم ہوں مجھے حوصلی کی ضرورت ہے اور انہوں نے مجھے حوصلہ دے دیا گویا میرے لیے پر کا کام قرآن کے لیے جس طرح پر ضروری ہوتے ہیں اسی طرح اپنے اساتحزہ کے حوصلے کی ضرورت ہوتی آگے بننے کے لیے میرے بہت محترم شورا اکرام یہاں تشریف رکھتے ہیں محترم جوہر کانپوری صاحب محترم شبین عدیب صاحبہ محترم واصف فاروقی صاحب جمیل خیر آبادی صاحب رام پرکاش بے خود صاحب ان شورا اکرام کو ابھی آپ حضرات کو سننا ہے اس سے کچھ اشار آپ تک پہنچا رہا ہوں اور اس سے بھی قبل میں بہت مبارباد محترم محمد آزم صدیقی صاحب کو دے رہا ہوں کہ آج کے اس کٹھن دور میں آدمی دو روپیے کا اردو کا اخبار خرید کر نہیں پڑتا اس شخص نے اتنا پیسہ لگا کر اردو کے نام پر اتنا عظیم مشاعرہ سجایا ہے تو رئی ستارہ کے چار مصرے میرے ذہن میں آگئے میں مبارباد کے طور پر محترم آزم صدیقی صاحب کی نظر کر دوں کہ ہر دور میں روشن تیرا پیغام رہے گا اردو کا نہ تجھ پر کوئی الزام رہے گا ہر دور میں روشن تیرا پیغام رہے گا اردو کا نہ تجھ پر کوئی الزام رہے گا تو ہم میں رہے یا نہ رہے یار مگر سن دنیا میں میری جان تیرا نام رہے گا دنیا میں میری جان تیرا نام رہے گا آئیے حضرات میں گفتگو شروع کر رہا ہوں ایک مطلع پہلے آپ کے خدمت میں پیش کر دوں میری اپنی جانب سے بہت دور سے چل کر آیا ہوں اور آپ یقیناً تمام شورہ اکرام کو محبتوں سے نباز رہے ہیں تو مجھے بھی آپ کی محبتیں مل جائیں میں تمام اسازہ اکرام سے توجہ چاہتے ہوئے مطلع پیش کر رہا ہوں کہ نجاگیریں بنائی ہیں نہ تو لشکر بنائے ہیں نجاگیریں بنائی ہیں نہ تو لشکر بنائے ہیں غزل ہم نے تیرے ذریعے دلوں میں گھر بنائے ہیں نجاگیریں بنائی ہیں نہ تو لشکر بنائے ہیں غزل ہم نے تیرے ذریعے دلوں میں گھر بنائے ہیں اگر آپ بھی مو رکھتے ہوں تو واہ واہ کہہ دیجئے کیونکہ بہت دور سے آیا ہوں میں برائے نام ہی صحیح ایک مطلع اور کچھ اشار پیش کر رہا ہوں سماک کیجئے کہ جب کوئی زخم میرے دل پہ نیا لگتا ہے جب کوئی زخم میرے دل پہ نیا لگتا ہے تب مجھے حوصلہ جینے کا ہرا لگتا ہے اب نوجوانوں کے لیے شے کہ جب کوئی زخم میرے دل پہ نیا لگتا ہے تب مجھے حوصلہ جینے کا ہرا لگتا ہے عشق کے دن تھے کہ نفرت بھی بھلی لگتی تھی اب کوئی پیار سے دیکھیں تو برا لگتا ہے عشق کے دن تھے کہ نفرت بھی بھلی لگتی تھی عشق کے دن تھے کہ نفرت بھی بھلی لگتی تھی اب کوئی پیار سے دیکھے تو برا لگتا ہے جانے کیوں اب میں کتابیں بھی اگر پڑھتا ہوں جانے کیوں اب میں کتابیں بھی اگر پڑھتا ہوں مجھ کو وہ تیرے ہی ہاتھوں کا لکھا لگتا ہے جانے کیوں اب میں کتابیں بھی اگر پڑھتا ہوں مجھ کو وہ تیرے ہی ہاتھوں کا لکھا لگتا ہے دوستوں بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا میں مالے گاؤں سے تشریف لیا ہوں اور مالے گاؤں ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ دو مرتبہ اچانک بمبلاشت ہو گئے ہم اپنے کام میں مصروف ہیں پتہ چلنا ہے کہ ابھی ایک گھنٹہ قبل میرا دوست میرے ساتھ چائے پی کر گیا تھا بمبلاشت ہو گیا اور وہ شہید ہو گیا تو ہم لوگوں کا اس سمیں جو معاملہ ہوا تھا تو وہی پر میں نے ایک مکتہ کہہ دیا تھا وہ سماعت کر لیجئے کہ اگر سچی ترجمانی ہو گئی ہو تو تمام لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں جب کوئی زخم میرے دل پہ نیا لگتا ہے تب مجھے حوصلہ جینے کا ہرا لگتا ہے عشق کے دنتے کے نفرت بھی بھلی لگتی تھی اب کوئی پیار سے دیکھے تو برا لگتا ہے جانے کیوں اب میں کتابیں بھی اگر پڑتا ہوں مجھ کو وہ تیرے ہی ہاتھوں کا لکھا لگتا ہے میں تو اس شہر میں جیتا ہوں کے ارشاد جہاں خیریت پوچھنے والا بھی ڈرہ لگتا ہے میں تو اس شہر میں جیتا ہوں کے ارشاد جہاں میں تو اس شہر میں جیتا ہوں کے ارشاد جہاں خیریت پوچھنے والا بھی ڈرہ لگتا ہے حرف آخر کے طور پر ایک مطلع چند اشار احمد فراد نے کہا تھا یہی ناسے جو مجھے تجھ سے نہ ملنے کو کہیں تجھ کو دیکھیں تو تجھے دیکھنے آنے لگ جائیں اسی زمین پر اگر میں نے کچھ کہہ لیا ایک طالب علم اردو کا تو محبتوں سے نوار دیجئے گا میری قوم کے لئے مطلع پڑھنا ہو کہ سوگ ہم اپنی تباہی کا منانے لگ جائیں سوگ ہم اپنی تباہی کا منانے لگ جائیں اتنے ٹوٹے بھی نہیں ہیں کہ ٹھکانے لگ جائیں سوگ ہم اپنی تباہی کا منانے لگ جائیں اتنے ٹوٹے بھی نہیں ہیں کہ ٹھکانے لگ جائیں میرے جتنے بھی اسادزہ شوراک رام یہ بیٹھے ہیں ان کے قدموں میں طالب علم کی حیثیت سے ایک شیر رکھتا ہوں کہ سوگ ہم اپنی تباہی کا منانے لگ جائیں اتنے ٹوٹے بھی نہیں ہیں کہ ٹھکانے لگ جائیں اس لیے خود کو تیرے در سے جھڑا رکھا ہے اس لیے خود کو تیرے در سے جھڑا رکھا ہے کم سے کم مشک کے عذاب تو آنے لگ جائیں اس لیے خود کو تیرے در سے جھڑا رکھا ہے کم سے کم مشک کے عذاب تو آنے لگ جائیں ہم سے کچھ لوگ جو زندہ نہ لگے روشنیاں ہم سے کچھ لوگ جو زندہ نہ لکھیں روشنیاں روشنی والے چراغ اپنے بجھانے لگ جائیں اور ہم نے اس عمر میں جو درد اٹھا رکھے ہیں آپ اگر سوچنے بیٹھیں تو زمانے لگ جائیں یہ آخری شیر کہ پھر تو میں بولنے لگ جاؤں گا سورج کے خلاف پھر تو میں بولنے لگ جاؤں گا سورج کے خلاف چند جگلوں جو میرے ہاتھ میں آنے لگ جائیں شکریہ بہت اچھے بہت اچھے اشارت سے آپ کیا کہنے ہیں بہت اچھے اشارت سے آپ نے نوازا